اب اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو مجھ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیا کروگے پیروں کے پاس جاؤ کپروں میں جاؤ زندوں کے چرنوں میں بیٹھو اللہ کی قسم جتنی جلدی رب مانتا ہے ماں بھی نہیں مانتی مناؤ اپنے رب کو وہی بیمار کرتا ہے وہی شفاہ دے گا وہی شر پیدا کرتا ہے اسی شر سے وہی بچائے گا یہ ازمائش ہمارے لئے اسی نے پیدا کی ہے پھر اسی کو کہنا ہے ہم نے وہ کتنا دور ہے تم سے اتنے تو تم بھی اپنے قریب نہیں ہو جتنا میرا رب ہے تمہارے قریب نخنو اقربو الیہی بن حبل الورید وہ تو تمہاری رگہ حجات کے قریب ہے تم ایک بار کہو یا رب وہ دس بار کہتا ہے یا عبدی اس رب کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کی مخلوق بے یق وقت اس کو پکارے وہ سب کی پکار سنتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے وہ رات کا اندھیرہ کالا یہ پہاڑی کے اوپر پتھر کے اوپر چونٹی رنگ تھی وہ اس کے قدموں کو بھی سنتا ہے وہ رب تیرا تم اس کو چھوڑ کے نانگے بابے آستانوں پہ جاتے ہو کہتے ہو یہ کرنی والے نے مجھے کر کے دیا نعوذ باللہ من ذالک اس رب کو چھوڑ کر جب تم غیروں کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا پھر تم جاؤ چاہے گھڑوں میں جاؤ تو چاہے درختوں پہ چڑھو چاہے پہاڑوں میں جاؤ ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو چھوڑ دو سارے طریقے انشاءاللہ لزیز اللہ تبارک و تعالی تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی شفاہ دے گا روحانی اندر کی جو بیماری ہیں اس کی بھی ظاہری اور باطنی ہار بیماری سے تمہیں شفاہ دے گا دوا بھی اور دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کی ساری جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے ڈاکٹر اور سارے حکیم بھی بنائے ہیں پھر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا تمہارے گھر میں ہی نمک نکلے گا تمہارے گھر میں ہی لسن نکلے گا جمین نکلے گی وہ ہی پوڑیاں کھاؤ گے اللہ تمہاری وہ بیماری جس کے پیچھے تم سالوں سے گھوم رہے تھے دنیا میں کبھی کوئی امریکہ جا رہا تھا وہ ہی دون اس کے اللہ دے گا گھر میں وہ ہی کوٹ کے کھا لوگے اللہ شفاہ دے دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے